سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پاکستان کو خطرے کی تفصیل بتائی اور نہ ہی بتائیں گے ایڈوائزری تبدیل ہونے پر ٹیم کو واپس بھلایا نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹیف ڈیویڈ وائٹ کی انوکھی منطق نیوزیلینڈ کے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پانچ ملکی انٹیلیجنس اتحاد نے دورہ منسوخ کرنے کا مشبرہ دیا تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹیف ڈیویڈ وائٹ کی پاکستان کا دورہ منسوخ خونے پر عجیب و غریب وضاحتیں کہتے ہیں خطرے کی مخصوص تفصیلات نہ بتائی جا سکتی تھی نہ بتائی جائیں گی نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے پرعظم تھی لیکن سب کچھ بدل گیا جس کے وجہ سے جو واحد ذمہ دارانہ فیصلہ سمجھ میں آیا نیوزیلینڈ نے وہی کیا نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کو اپنی حکومت کے جانب سے مخصوص اور مسادقہ خطرے کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا جبکہ اس اطلاع کی تصدیق نیوزیلینڈ کرکٹ کے سیکیورٹی کنسلٹنٹس کے علاوہ آزادانہ طور پر بھی کی گئی تھی ٹیویڈ وائٹ کا کہنا تھا کہ نیوزیلینڈ حکومت سے ملنے والی رہنمائی کے بعد سیریز منصوخی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا معلوم ہے کہ یہ پی سی بی کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے پیشاورانہ روئیے اور اچھے سلوک پر ان کے شکر گزار ہیں کیوی بورٹ کے مطابق ٹیم کے چونتیس کھلاڑی اور سٹاف اراکیر نے دبائی میں دیرے ڈال رکھے ہیں جہاں وہ ہوتل میں چوبیس کھنٹے کرنٹی نہ رہیں گے